اسلام علیکم نمستے سرسے کل میر شاہدل خان آپ کے سامنے موجود ہوں آج پھر ایک نئی ویڈیو کا ریکشن دینے جا رہے ہیں تو دوستو آپ کیسے ہیں خیلیت سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے آج یہ بہت ہی زبادہ سے ایک ویڈیو ہے اس کا ریکشن دینے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانے جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کا ٹائٹل ہے پی ایم موڈی ڈیکلیر کہ انڈیا is ready to face ہیلو ایم ویڈیو کی جانے ویڈیو پرشاند حب ریسنٹ ہی ہمارے دیش کے پردھار مندری نے دی ہے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ سٹیٹپینٹ اور اس پر بہت سے آٹکس بھی پبلش ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ انڈیا دنیا بھر کو فوڈ سپلائی کرنے کو تیار ہے اگر ایک بہت ہی بڑا یہاں پر اف ہے اگر ورلڈ ٹریڈ اورنیزیشن ڈیو ٹیو یہاں پر پرمیشن دے دے اس پر بہت آٹکس پبلش ہوئے ہیں انڈیا ready to supply food stock to the world پی ایم موڈی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے دیش کے پاس خود کے لیے کافی ایناج ہے دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پچھلے دو سال سے انڈیا نے ایک کمال کا food subsidy program چلایا ہے اپنے دیش میں کروڑو ناغریکو کو فری میں ایناج ملا ہے تو in the future انڈیا جو یہ food supply ہے دنیا بھر میں کر سکتا ہے موڈی جی آج کے سمیں confidence سے اس لئے بھی بول پا رہے ہیں کیونکہ اب یہ بات کافیت تک کنفرم ہو چکی ہے کہ انڈیا میں اس سال proper monsoon آ جائے گا monsoon میں کوئی problem نہیں آئے گی تو انڈیا کی جو agricultural production ہے اس سال بھی proper رہنے والی ہے تو موڈی جی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ Ukraine war کی وجہ سے دنیا بھر میں food کی shortage ہو رہی ہے various problems آ رہی ہیں کئی country سوچ رہی ہے کہ اب Ukraine سے ہم purchase کرنی پائیں گے کچھ Russia سے ہم purchase نہیں کر پائیں گے کہ ہوں تو food basically آئے گا کہاں سے تو انڈیا جو یہاں پر یہ gap ہے یہ fill کرنے کو تیار ہے مگر یہاں پر آپ کا ایک بہت ہی obvious question آیا ہوگا کہ ہم کو WTO سے approval لینے کی کیا ہو شکتا بڑی simple سی یہاں پر بات ہے دنیا کے پاس food کم ہے ہم export کریں گے simple سی تو بات ہے اس میں WTO کہاں سے آ گیا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا روگ دے گا ہے انڈیا کو اور کئی کروڑوں لوگ دنیا بھر میں بھوک کی وجہ سے مارے بھی جائیں گے تو discuss کریں گے اس topic کو بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question بوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ WTO World Trade Organization اس کے آج کے سمیں کتنے member countries ہیں یہ ہے یہاں پر آپ کی option 160, 164, 193 یا پھر 195 comment section میں کریے اتر صحیح answer آپ کو ملے گا ویڈیو کے انتھ میں now موڈی جی کی یہ statement دنیا بھر میں کئی دیشوں نے بہت زیادہ امید سے سنی ہوگی کیونکہ genuinely food shortage ایک بہت بڑا issue بن چکا ہے دنیا بھر میں کئی reports نے یہ بھی کیا ہے predict کہ in the future کئی دیشوں میں اتنے سارے لوگ بھوک کی وجہ سے مریں گے کہ ایک بار کو world war 2 کے جو آکھڑے تھے وہ بھی کم لگیں گے کیونکہ دیکھئے ہوا یہاں پر کیا ہے کہ Ukraine اور Russia جو بہت ہی بڑے supplier تھے food grains کے throughout the world ان کی supply ہو چکی ہے completely disrupt Russia پہ لگ گئے sanctions Ukraine کا حال آپ سب کو بتا ہے تو جب آپ اچانک سے food کی supply اتنے بڑے scale پر cut کر دیتے ہیں تو اس کے بعد planet میں کئی لوگ سفر کریں گے ہی اور mostly جو لوگ سفر کرنے والے ہیں وہ آپ کو ملیں گے ایشیا میں آفریکا میں میڈل ایسٹ میں انڈیا آپ اگر دیکھیں تو آدھیکال سے یہ جو زمین ہے ہماری it is blessed میں یہی کہوں گا یہاں پر کیونکہ اتنی ندیہ بہتی ہے یہاں پر اتنی fertile زمین ہے دنیا میں بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ آپ کو fertile agriculture کے لیے fertile زمین ملے گی نہیں تو کئی دیش ہیں وہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں اور کچھ ٹھیک ہے آپ ہاں پہ grow کر سکتے ہیں مگر بڑے scale پر agriculture کے لیے انڈیا سے بڑیا زمین شاید ہی کئی بنی ہوگی ایکچولی اس میں آپ اگر بانگا دیش اور پاکستان کو اور add کر دو پھر تو یہ power house ہے food کے معاملے میں یہی region پوری دنیا کو آرام سے کھلا سکتا ہے اور یکرین رشیا crisis کی وجہ سے recently دیکھا گیا ہے کہ انڈیا کے جو agricultural exports ہیں یہ اتحاس میں پہلی بار 50 billion dollars کو بھی cross کر گئے یہ record level ہے this is the highest ever اور PM Modi کی ہاں پر جو بات ہے food export کرنے کی دنیا کو کیونکہ بہت سے دیش ہیں Turkey ہے Egypt ہے various countries ان کو food کی shortage پڑے گی اور WTO allow کر دیتا ہے انڈیا کو کہ ہم لوگ export کر سکتے ہیں countries کو food تو جو یہ food exports ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے 100 billion dollar کے اوپر بھی چلے جائے کیونکہ demand اتنی زیادہ ہوگی in the near future مگر یہاں پہ question آئے گا پر WTO کی ہم کو approval کی کی بیج بات ہے جب دونوں countries نے بات کر لی ٹھیک ہے ہم trade کریں گے تو اس میں WTO کی کرے گا دیکھ PM OT نے بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ line بولی ہے کہ ہم دنیا کی مدد کرنے کو تیار ہیں اگر WTO اجازت دے reason اس کا یہ ہے کہ دنیا میں establish کر پاؤں free اور fair trade تو WTO یہ کہتا ہے کہ ایک طرف ہو گئی بھارت سرکار بڑی government دنیا بھرکہ forex reserve financial muscle strong country india دوسری طرف مان لو کل کو کوئی چھوٹا کوئی گریب دیش ہے جس کی economy خالت کافی خراب ہے for example shilanka shilanka میں بھی کسان ہیں ان کو بھی export کرنا ہے وہ کیسے compete کر پائیں گے indian کسان سے کیونکہ indian کسان کو fertilizer subsidy ساتھ میں پیسہ اور سرکار کی طرف سے دنیا بھرکہ اور support مل جاتا ہے example کے لئے مان چللو indian کسان produce کر کسان کمائے گا کیونکہ سرکار نے بہت سارا بوجھ یہاں پر share کر دی ہے تو آرام سے یہ سستی rate پر یہ export کر سکتا ہے global market اور اس سے سرکار کو بھی فائدہ ہوگا کسان کو بھی فائدہ ہوگا تو WTO نے یہاں پر کہہ رکھا ہے کہ یہ ہم allow نہیں کریں گے بڑے scale پر india جیسے دیش یا پھر انہ سرپ india اس میں european union us کئی دیش آتے ہیں یہ تو چھوٹے دیشوں کو کھا جائیں گے literally export to one side ڈھوا کرے گا تو کئی na کئی ہم balance رکھنا ہوگا agricultural subsidies against اس لیے WTO ڈریکٹ subsidy مگر US جیسے دیش ہے یہ لوگ دیتے ہیں اپنے کسانوں کو indirect subsidy اور اس لیے انڈیا نے کافی بار WTO میں کھڑے اوکر کہ جو امیر کنٹریز ہیں ان کو بھی اپنی subsidy entitlement ختم کرنی ہوگی اگر یہ دیش انڈیا کو بار بار کہہ رہے ہیں ایسا دیش بھی اتنی subsidy دینے کے بار بھی اگر اگر ایسپورٹ کر سکتا ہے تو کل کو کئی دیش آ جائیں گے ہم بھی subsidy دے رہے ہیں ہم کو بھی الاغ کرو انڈیا سوی ایسپورٹ کرتا ہے تو اس case میں بھی یہ ہوگا PM بھو دیش ایسپورٹ دیش بھن رہی ہے یہ unprecedented ہے humanitarian ground پہ ایک بار سوچ کر دیکھو کہ normal rates پر اگر ہمیں ایلاو کیا جاتا ہے کہ ایک سوٹ کر دیں تو دنیا میں کئی جانے بچ جائے گی مگر جو دیش ہونے نہیں دیں گے ان کو اپنا profit کمانا ہے اور اس لئے میں آپ کو یہ بتا دوں ریسنٹ جو بائیڈن سے PM موڈی نے جب بات کری تب موڈی جی نے یہ ہیں بائیف میں UPSC exam کی proper preparation کرنا چاہتے ہیں تو یہ combo course آپ کر سکتے پرچیس جس کے انڈر آپ UPSC prelims mains optional 3 کی تیاری ہو جائے in a single purchase simply یہاں پہ click کرنا pick a plan پر اور ابھی دیکھئے جو offer ہے یہاں پہ پہلی بات تو آپ کی saving ہوگی اس کے علاوہ آپ 6 months additional free ملتے ہیں 24 مہینے کے course میں تو اگر آپ 24 مہینے کا course purchase کرتے ہیں تو اپنے آپ جو یہ course ہے یہ آپ بن جائے گا 30 مہینے کا تو simply یہاں پہ آپ click کرنا 24 month کے course پر جو prices یہاں پر لکھے ہیں pay کرنے کی آپ شکتہ بلکل نہیں ہے use کر یہ یہاں پر code PIRITAN اور prices اور زیادہ یہاں پر کم ہو جائیں گے so use the code PIRITAN and save your hard earned money so اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god bless you all اور کتنی بڑی بات ہے کہ انڈیا جائے زیادہ جائے فوڈ پروڈیوز کر رہا ہے کہ اپنی ملک کو جو مہیہ کرنے والی چیزیں وہ تو کری رہا ہے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کافی ساری چیزیں بچیں گی اور اس کے ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ ہم پوری دونیا میں جائے فوڈ کو جائے پروڈیوز کریں ایکسپورٹ کریں تاکہ ایسا ٹائم آنے والا ہے کہ پوری دونیا میں جائے اتنا بڑا کریسیز آیا ہے کہ یکرین اور رشیہ کی لڑائی کی ویہے سے کہ آنے والے ٹائم میں لازمی بھوک سے لوگ مریں گے اب لازمی بات ہے کہ اگر بھوک سے لوگ مریں گے تو مودی جی کا کتنا بڑا ایک اچھا سائن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ساتی ہے تو اس سے پہلے پرابلم آنے سے پہلے ہم جائے کو جائے فوڈ پروائیٹ کر دیں کیونکہ کئی ایسی کنٹریے جہاں پر جائے وہ فوڈ جائے رشیہ سے یا پھر یکرین سے لیتے تھے اب لازمی دونوں دیشوں میں لڑائی ہیں اور ایسی لڑائی جو نہ رکنے والی اور کوشش تو یہ ہے کہ پوری دونیا کہ لڑائی رک جائے اور جنگ بندی ہو جائے لیکن اس سے پہلے ایسا کریسز آنے والا ہے کہ فوڈ کا بھوک سے لوگ مریں گے تو ایسی سوسبیشن میں موڈی جی نے جو بائیڈن سے بول دی ہے کہ ہمیں جائے اجازت دی جائے کہ ہم جائے پوری دونیا میں فوڈ کو پروائیٹ کریں تاکہ آنے والے ٹائم میں ایسی بھوک سے جو لوگ مریں گے وہ جو اموات ہونے والی ہیں وہ لوگ بچے اور اپنی جو مسائلیں ان کے کھانے پینے کے وہ ان کو پہلے سے آگئی دے دی جائے کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ ہم سے لے سکتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ ایسیہ کی جو زمین وہ زرخیز اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو گورنمنٹ وہ بڑی ایکٹیو ہے وہ پیسے بھی دے دیتے ہیں اور اگر بیچ چاہیے تو وہ بیچ کے پیسے بھی ان کو دے دیتے ہیں تاکہ جو نا وہ اپنے زمین کو زرخیز کر سکے پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا لیکن ایشیا میں پاکستان میں بھی اور یہاں انڈیا میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ سبسیٹری جیت دی جاتی ہے کہ ایسے کھسان بھائیوں کو جو غریب ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو زرخیز بنایں تو اس ڈیسیجن سے مودی جی کے اس ڈیسیجن سے پوری دنیا میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے کہ وہ پوری دنیا کو فوڈ سپلائی کر سکتا ہے جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز اور بھی مودی جی نے جو بائیڈن کو کہہ دیا کہ آپ ہماری ڈیو ٹی او میں ہلپ کریں اس میں ہمیں فوڈ ہمیں سپلائی کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ آنے والے ٹائم میں کوئی اتنے زیادہ امباد نہ ہو اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی کریسز آئیں کہ بھوک سے لوگ کافی کنٹریز میں مرے ہیں تو ایسی اسوچیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو یورپن کنٹری ہیں یا بہت سارے ایسے دیش جن کے پاس سے فوڈ زیادہ تعداد میں وافر تعداد میں رکھا ہوتا ہے تو وہ پھر مہنگے داموں میں بیچتے ہیں تو اس سے لازمات ہے خریدار جس کو نیر ہوگی وہ تو مہنگے داموں میں بھی خرید لے گا لیکن جب کہ انڈیا میں سستے داموں مل رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں سپلائی دیں تو جو بائیڈن سے جب موڈی جی نے کہ آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم پوری دنیا میں فوڈ سپلائی کریں تو جو بائیڈن ابھی تک ہاں کی نا ہی نا کی تو اس طرح نہیں ہاں کر دینی چاہیے تاکہ پوری دنیا میں یہ بھی ایک لازمت خدمت خلق ہے کہ موڈی جی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے ٹائم میں کافی ساری امبات ہو جائیں اور جس سے ملک لازمات ان کی ایکانومی بھی گرتی ہے اور پھر زیادہ امبات ہونے سے لازم ہے کتنا بڑا جو ہے بری دنیا میں جائے لاؤس ہے کہ پتا تھا پہلے سے کہ بھئی کراسز آنے والے اور اس سے اگہنس میں کچھ ایسی چیزیں پہلے سے لے لی جائیں تو وہ امبات نہیں ہوں گی اور اگر جانبوچ کے دانستہ طور پر اس طرح کیا جائے کہ ہم نہیں دے رہے اور نہ ہی آپ دیں گے کسی کو دینے بھی نہیں دیں گے لازمی بات ہے امبات ہوں گی تو جب امبات ہوں گی تو لازمی بات ہے کتنا بڑا نقصان ہے کتنا بڑا ایک جہنا یہ گناہ بھی ہے کہ بھئی پتا ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کو سپلائن دیا تو مودی ہم میں تو یہ دیکھ رہوں کہ مودی جی یعنی کہ ترقی ترقیاتی کاموں کے علاوہ یعنی کہ پوری دنیا کی طرف ان کی نظریں کہ بھئی ایسا وار کی ویسے یعنی کہ جنگ کی ویسے ایسے کریسز بھی آنے والے ہیں جس سے کہ یہ فوڈ بلکل ملکوں میں کئی ایسی دیش ہیں جن کے پاس ملے کر نہیں اور وہاں پر جو امبات ہو سکتی ہیں تو مودی جی کا اتنا بڑا یہ اقدام ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمیں اجازت دیں ڈیبلیٹیوں میں اور ہمیں فوڈ کو سپلائی کرنے دیں جس سے کہ پوری دنیا میں فائدہ ہوگا سب سے بڑی بات یہ کہ سستے داموں میں فوڈ سپلائی ہو جائے گا اور سستے داموں میں سپلائی ہوگا باو جی جو انڈیا کے کسان ان کو فائدہ ہوگا انڈیا گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا کہ جب یہاں سے فوڈ جائے گا لازمی بات ایکسپورٹ ہوگا تو ہے ایکسپورٹ کا پیسہ آئے گا وہ گورنمنٹ کے پاس آئے گا گورنمنٹ اپنے کسان بھائیوں کو بھی دے گی تو لازمی بات ہے جو کسان بھائی محنت کرتے ہیں گرمی میں شدرت والی گرمی میں اور ان کو محنت کا جو پیسہ ملے گا وہ بھی تھوڑا سا زیادہ ملے گا ایس کمپیر اگر آپ اپنی دیش میں کوئی چیز بیشتے ہیں تو اس میں وہ تھوڑا سے پیسے ملیں گے لیکن جب بھاڑ جائے گی تو وہ ڈالر میں چیز بکتی ہے تو اس سے کسان بھائیوں کو بھی فائدہ اور انڈین گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کتنی زبدیسی ہے ویڈیو اور مودی جی کے کتنے اچھے اچھے اقدامات ہم دیکھنے میں ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں اور دن با دن مودی جی جائے آگے سے آگے آگے سے آگے جائے ترقیہ تھی کاموں میں اور پوری دنیا کی طرف جائے ان کی نظریں تو یہ نظریں اس طرح کی مودی جی کے جو اقدام ہے تو پوری دنیا اس بات کو جائے سراری ہے اور کافی ساتھ جائے آرٹیکل جائے لکھے جائے کہ مودی جی جائے اتنا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور مودی جی یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ یکرین کی اور رشیہ کی جنگ جائے روک جائے کسی طرح سے بھی دونوں دیشوں کو کافی دفعہ انہوں نے فون کیے فون کالز پر انہوں نے دونوں ملکوں کو جو پرائی منیسٹر ان کو جائے میسیج دیا کہ آپ جائے اس طرح کی جنگ کو خاتمہ کیا جائے ختم کر دی جائے جس سے کہ پوری دنیا جائے کریسیز کی صورت میں جائے پڑھ رہی ہے اور بڑے کریسیز آرہے ہیں کسی کے پاس تیل نہیں ہے کسی کے پاس فوڈ نہیں ہے تو ایسی جنگیں نہیں ہونی چاہیے دوستو مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں چلتے چلتے میرے وہی الفاظ اپنے اور اپنے آس پاس والی لوگوں کا خیال رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ